کہ کل بھی رعوف حسن صاحب جب اپنی اس دفتر سے باہر نکلے اپنی گاڑی کی طرف گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں خاجہ سرا لگتا ایسے ہے کہ یہ جو خاجہ سرا سکارڈ ہے بڑا سوچ سمجھ کر یہ حملہ کیا گیا ہے رعوف حسن صاحب پر رعوف حسن صاحب یہ ہسپٹل میں ہے ویلچئر پہ ہے خون ان کے اوپر لگا ہوا ہے اور شاید میں رہا ہے کوئی امرجنسی یہ ہسپٹال گیا تھا ایئر فرس ہسپٹل میں ہے ابھی ان کی سٹیچنگ کی جو ایجنسی میں ایڈمیٹڈ ہے وونڈ کافی ڈی اتنا ہے کہ ان کے دانت بھی شاید یہاں سے نظر آ رہے تھے پہلے ہم سمجھے کہ شاید یہ نومل ایک بلیڈ سے کٹ ہے بٹ ان فیکٹ یہ پورا قاتلانہ حملہ تھا جس شہر کے اندر لوگ غائب ہو جاتے ہوں وفاقی حکومت کی ناک کے نیچے میں احمد فرہاد صاحب کی بات کر رہا ہوں اور پولیس اس معاملے میں کچھ نہ کر سکے تو اس معاملے میں کیا کر لے گی یہ ہمارے ملک کے ججز ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کے جو اہلکاروں کے اوپر جو الزام لگایا ہے جج سائبان نے وہ سنجیدہ نویت کے الزامات لیکن یہ کیا بے بس سے حکومت ہے یہ کیا کر سکتے ہیں آج تو وزیراعظم کو اس چیز کی اوپر کے اسلامباد سے ایک شاعر کو اٹھا کر لے گئے ایک دیوانا سا آدمی ہے گفتگو کرتا رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات رعوف حسن صاحب پر خواجہ سہراؤں کی طرف سے قتلانہ حملہ کیا گیا یہ حملہ خواجہ سہراؤں نے کن کے کہنے پر کیا ان کے پیچھے کون ہے اس پر تحریک انصاف کے عون عباس اور مصطفیٰ نواز کھوکر نے کھل کے اصل حقائق عوام کے سامنے رکھے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیچھ آیا تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات رعوف حسن صاحب صاحب جو کہ ابھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جب وہ ایک ٹی وی چینل سے باہر نکلے تو خاجہ سراؤں کے ایک گروہ نے ان کو گھیر لیا اور ایک سکفل یا ان کا گربان پکڑا تین لوگ اور موجود تھے اور ایک بلیڈ سے ان پر حملہ کیا گیا جس کے بعد ان کے یہاں پر ایک گیرا کٹ آیا ہے جس کے شاید ٹانکے لگائے جا رہے ہیں اس وقت یہ واقعہ آج کا اس پر آتا ہوں ایک کل کی ایک فٹیج بھی سامنے آگئی ہے میں ذرا وہ فٹیج بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے ایک نیوز کا دفتر میری بات ہوئی ایک نیوز کے نمائندے شراز نام ہے میں عبدالقادی سے بات کر رہا تھا اسپطال میں تھے جہاں پہ روحف حسن صاحب ہے انہوں نے کہا میں اینی شاید ہوں اس واقعے کا کہ کل بھی اگر ہم اس کو فل سکرین پر دکھا سکیں کہ کل بھی روحف حسن صاحب جب اپنی اس دفتر سے ایک نیوز کے دفتر سے باہر نکلے اپنی گاڑی کی طرف گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں خاجہ سرا یہ تین ہیں اس دفعہ وہ ان کی گاڑی تک ان کے پاس گئے جب وہ گاڑی میں بیٹھے اور دروازہ بند کیا تو تھوڑا سا انہوں نے دروازے کے اوپر ہاتھ مارے لیکن اس وقت کیونکہ وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے روحف حسن صاحب انہوں نے گاڑی وہاں سے نکال کے باہر نکال لی اور وہاں سے رخصت ہو گئے یہ کل کی فٹیج ہے جس کو کنفرم کر رہے ہیں وہ لوگ جو ایک نیوز میں جو لوگ کام کرتے ہیں جو رپورٹرز ہیں واقعے کی طرف کہ کل ہی یہ ریکارڈنگ تھی آج بھی یہ ریکارڈنگ ہے یعنی اگر لائی پروگرام ہو تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے دیکھ لیا ہو کوئی ذاتی رنجش کا معاملہ ہو اور اس وجہ سے وہ ڈھونڈ کے کسی چینل کے دفتر کے باہر پہنچ گئے ہو لگتا ایسے ہے کہ یہ جو خاجہ سرہ سکارڈ ہے بڑا سوچ سمجھ کر یہ حملہ کیا گیا ہے روحف حسن صاحب پر مل کے آئے ہیں آپ زائر شاہدہ ہسپتال سے ہی آرہے ہیں ہاں جی ہسپتال گیا تھا ایئر فرس ہسپتال میں ہے ابھی ان کی سٹیچنگ کی جب ایجنسی میں ایڈمیٹڈ ہے وونڈ کافی ڈی اپتا ہے اتنا ہے کہ ان کے دانت بھی شاید یہاں سے نا جار آ رہے تھے پہلے ہم سمجھے کہ شاید یہ نا نومل لیک بلیڈ سے کٹ ہے بٹ ان فاکٹ یہ پورا کاتلان حملہ تھا ان کی گردن کٹنے کے لیے لیا آیا گیا تھا سمہاو ہی ڈوجڈ اٹ جو انہوں نے سر اوپر نیچے کیا تو وہ گردن کی بجائے شہرہ شہرک کی بجائے یہاں پہ لگ گیا تو وہ وونڈ بچ گیا اور اس کے بعد پھر لوگ بھی آ گئے لیکن جو ورس چیز ہے کاشا پی وہ چیز دیکھنے کی جو آپ نے ویڈیو فوٹیج دکھائی ہے ہمارے ہمارے پی ٹی اے والوں نے سب نے اس کا بڑا دیکھا ہے چادر والے بندے کی بات کر رہے ہیں چار بندے ایک چادر والا ہے جس کے لئے چوری نکالی پھر ایک ویڈیو بنا رہا ہے مطلب مزے کی بارے پر یہ دو کیمرہ شوٹ تھا ایک ہم نے جو دیکھا ہے کہ یہاں پہ ویسٹ کوٹ والے صاحب آپ کو نظر آئیں گے لیکٹ والی ویڈیو میں وہ آئیں گے اور ایک وہ پیچھے وائٹ شلوار کمیز میں ایک فوٹیج بن رہی ہے سفیت گاڑی کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی جو ہم نے اصلا جو ویسٹ کوٹ میں آ رہے ہیں وہ دیکھنے والے یہ جو کیمرہ لے کے آ رہے ہیں اس نے چاکو اٹھا لیا ہے اور یہ آپ کو فوٹیج اگر پوری کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ کوئی چیز دیتے ہیں اروف حسن صاحب کو جو بھی ہے آواز بتا کیا دی تم نے گالی کیوں دی اس نے کہا میں نے تو تم سے بات ہی نہیں تم نے گالی دی ہے اچھا بھئی یہ ایک نیوز والی ہے میں ابھی جب ہسپنیل گیا تو مجھے بیرستر گوھر نے بات بتائی ایک نیوز کے باہر یہی لوگ آئے تھے لیکن اتفاق یہ تھا کہ وہ شخص آ رہا تھا جو چینل والا تھا تو انہوں نے پری اپٹ کیا کہ اب یہ شخص کو پیچھے جانے دیتے ہیں اس دوران یہ گاڑی میں گز کے بات گئے اب جو راوف صاحب ہیں یہ گاڑی پر خود جلاتے ہیں خود گاڑی کو پاک ریورز پاکنگ کر کے لگاتے ہیں اس کی حیبٹ ایسی ہے تو کل یہ بیٹ گئے تھے دیکھ اپٹر نوکنگ دڑھول کے لیکن کل والی دیکھی جائے تو ہی ٹوک اٹ لائٹ لی اور ہم نے بھی لائٹ لیا کل اوٹنس بات کو کہا بھی سے کہ کل کچھ لوگ آئے تھے جو میں جانتا نہیں تھا آج یہ دیکھنے کے بعد ہم تو خود سوچ رہے ہیں کہ اس سے بڑی لاکانونیت اس ریاست میں اور ہو کیا سکتی ہے اور یہ شخص وہ ہے جو چوبیس کروڑ عوام میں ایک سب سے بڑی پلٹیکل جماعت اس کو سیکٹ انفرمیشن کے طور پر ریپیزنٹ کرتا ہے یہ ان کی بیزبانی کرتا ہے اگر اس کے ساتھ خیر میں تو یہاں تو ججز محفوظ نہیں ہیں اس غریب لے کیا محفوظ ہونا تھا بٹ آج یہاں تو اس ہارٹ فیلڈ میں ذرا فوٹیج مصویٰ نواز کوکر صاحب میں حکومت کی طرح بھی آتا ہوں اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو چادر والے ساتھ ہے خاجہ سرا نے اور لگتا ہے کہ جب چادر گری اس لیے کہ انہوں نے کچھ یا تو کٹر ہے یا جو بھی ہے جو بھی چیز جس کو بھی گھمایا گیا ہے یہاں پر یہ واقعہ اسلام آباد کے بیچ و بیچ دو ٹی وی چینلز کے باید جہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں پر یہ واقعہ ہو رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ فوٹیج یہ وہ سفید شلوار کے بیچ یہ وہ فوٹیج ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا سفید گاڑی کے ساتھ کوئی صاحب فوٹیج بنا رہے ہیں میں یہ نہیں پتا کہ کون ہے شاید بائی سٹینڈرز ہوں لیکن فوٹیج بڑی جلدی بننی شروع ہو گئی اسلام آباد کے بیچ و بیچ ہے واقعہ اور یہ what is going on یہ law and order کہا جا رہا ہے اور یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں کے لئے اور یہ یاد رکھے گئے یہ لائف پروگرام کے بعد نہیں ہے میں کسی کو پتا ہو کہ یہ میں نے مسلمان آس گوکر کے لائف دیکھا بھی تو کوئی باہر پہنچ گیا یہ ریکارڈنگ کے لئے گئے ہو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سب ان کی صحت کے لئے دعا گو ہے بھلے ان کو کسی بھی شخص کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو اس طرح کا حملہ کسی طریقے سے بھی جسٹیفائبل نہیں ہے اور اسلام آباد پولیس کے اوپر یہ ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے کی تحت تک پہنچے ملزموں کو پکڑے لیکن جس شہر کے اندر لوگ غائب ہو جاتے ہوں این وفاقی حکومت کی ناک کے نیچے میں احمد فرہاد صاحب کی بات کر رہا ہوں اور پولیس اس معاملے میں کچھ نہ کر سکے تو اس معاملے میں کیا کر لے گی اور اگر یہ واقعی ایک پیٹن ہے تو یہ پھر ایک بڑا خطرناک پیٹن ہے اس سنس میں کہ پھر یہ کوئی نیا سکارڈ بھرتی کیا گیا ہے کہ جو پولیٹیکل اپوننٹس کو جو ریاستی بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ان لوگوں کو پھر نشانہ بنایا جائے گا تو میری تو پھر آپ کو یہ تجویز ہوگی تمام چینلوں کو بھی یہ تجویز ہوگی کہ جب آپ ہمیں اپنے ٹی وی چینلز پر بلائے کریں تو ساتھ گاڑی بھی بھیجا کریں اور ساتھ ایک ڈالا گارڈز کا بھی بھیجا کریں تاکہ ہم بحفاظت آپ تک پہنچ سکیں اور پھر آپ سے ہو کر واپس بھی جا سکیں یہ فیصلہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اس ریاست کو کہاں لے کر جا رہے ہیں اگر اس واقعے کے کوئی کسی اور پیچھے کوئی اس کے کڑیاں ہیں تو پھر اور یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا لیکن اگر ایسا ہے تو پھر یہ ملک جو صورتحال اس ملک کی بن گئی ہے یہ ہائیبریڈ نظام اب ماشاءاللہ اپنی اس انتہا کو پہنچ رہا ہے کہ جہاں پر یہ کوئی ڈیسنٹ برداشت نہیں کرے گا پولیٹیکل اپوننٹس کو تو چھوڑ دیں آپ یہاں پر تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور جنویت اس میں ججز چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں ہمارے رشتداروں کو اٹھایا جا رہے ہیں انہیں کرنٹ لگائے جا رہے ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کے جج سائبان نے کہا وہ تو اور بھی انہوں نے سنجیدہ اور بڑی ایک بھونچال لے کے آنے والی بات انہوں نے کی کہ جب ہمیں جن فیصلوں کو کرنے کا کہا جاتا ہے اور ہم اس بات پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہمیں نون سٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ آخر ملک تو ہمارا اپنا ہے یہ ادارے بھی ہمارے اپنے ہیں تو ہم اس ملک کو پھر کس جانب لے کر جا رہے ہیں دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں فرنکلی کاشف بھائی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بہت سی باتیں ہمیں ایک فرنک آنسٹ ڈسکورس میں کرنی پڑیں گی تاکہ اس ملک کو ہم یہ جس نہج پر ہم لے آئے اس سے ہم واپس کھینج سکیں ہم سیاستدان ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ فلانی جگہ میک میں درخواست دیئے تو بھرتی کے لیے سفارش کرنے روز مرہ کا کام ہے جب کبھی کوئی آ جائے کہ میں نے فوج کے اندر سپائی بھرتی ہونے کے لیے میں نے درخواست دے رکھی ہے تو جناب کوئی سفارش تو کرے تو ہم خود کریں میں کمز کم پیچھ ہٹ جاتا ہوں میں کہتا ہوں ہمارا ہی ادارہ ہے اور ہم سفارشیں سیاستدانوں نے اگر وہاں پر شروع کر دیں تو یہ غیر مناسب بات ہے تو یہ ملک کے باقی دارے بھی تو آپ ہی کہیں آپ کیوں ان کے بارے میں اس طرح سنسٹیب نہیں ہو سکتے ہم اس ملک کے شہری ہیں سب کو سنسٹیب ہونا چاہے جی یہ عدلیہ جو ہے یہ ہمارے ملک کی عدلیہ ہے یہ ہمارے ملک کے ججز ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کے جو اہلکاروں کے اوپر جو الزام لگایا ہے جج سائبان نے وہ سنجیدہ نویت کے الزامات ہیں یہ کوئی انڈیا کی جڈیشری ہے انڈیا کے ججز ہیں ہمارے اپنے ملک کے ججز ہیں تو آپ انہیں اس طرح ٹریٹ کیوں نہیں کرتے اس ملک کے شہری اسلامباد میں سے آپ اٹھا کر لے جائیں یہ حکومت کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں بلال بھائی لیکن یہ کیا بے بس سے حکومت ہے یہ کیا کر سکتے ہیں آج تو وزیراعظم کو اس چیز کی اوپر کے اسلامباد سے ایک شاعر کو اٹھا کر لے گئے ایک دیوانا سا آدمی ہے گفتگو کرتا رہتا ہے کرتا رہے گا آپ اس کو اسلامباد شہر میں اٹھا کر لے گئے آج وزیراعظم بے باس ہیں وزیراعظم نے جو پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کو تو وہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ موصوف اپنے آپ کو وکیل بھی کہا لیکن وہ آپ کو یاد ہے جب ججز نے ہاتھ لکھا تھا اس کو جودشل مسکانڈکٹ کہہ رہے تھا مسئلہ یہ پرابلم تو ہے اس حکومت کا لیکن میں ایک نئی فٹیج آئی ہے ذرا میں آپ کو دکھا دوں ایسے روح حسن صاحب یہ hospital میں ہے wheelchair پہ ہیں خون ان کے اوپر لگا ہوا ہے اور شاید میرا خیال ہے کوئی emergency ward میں ان کو لے جایا جا رہا ہے جہاں پہ یہ stating ہوگی اس کی اب 19 تانکے سنا ہے اب یہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 19 تانکے شاید لگے ہیں ان کے چہرے پہ جو cut آیا کافی deep cut اور کافی بڑا cut آیا ان کو یہ اسلامباد ہے یعنی عمومن اسلامباد کامی safe شہر سمجھاتا ہے ڈپلومیٹس ہیں اہم ترین لوگ اسلامباد میں آپ کو پیدل واک کرتے گوڑے نظر آ رہے ہوتا ہے یہ اس شہر میں جاں safe city کی کیمرہ اتنے سارے لگے ہوئے ہیں اب مبینہ طور پر ایک پوٹیج جیسے میں نے پہلے کہا ایک ریپورٹر سے میری خود بات ہوئی جنہوں نے کہا کہ جی میں خود ساتھ موجود تھا جب وہ گاڑی میں کل گئے ہیں ایک نیوز کے دفتر کے باہر آج پھر وہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے اب ظاہرہ ہم تو کسی کیا سارے اس سے گریز ہی کریں گے لیکن 24 گھنٹے میں اگر کوئی ایسی اس کی تفصیل سامنے نہ آئے جو سب کو مطمئن کرے کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہوا ہے تو مصیبت تو پڑے جائے گی کہ یہ آخر یہ کیا ہوا ہے اب کل آپ دیکھئے گا ایک پیس کانفرنس ہوگی مجھے ایک ہی نیوز کریں گے کہیں گے کہ کاتلانہ ہمنام پر کیا گیا ہے اور اس کا عزمدار پھر حکومت کو ٹھہرہا جائے گا یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے جتنی میں مضمت کی جائے کام ہے یہ اس کے بارے میں مسپرسپشنز بھی ڈیفیوز کرنے چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں جسٹس ہو یہ میں کٹیگورک لگانا چاہوں گا نو اپسن نو بٹس آپ کو یہ فوٹیج دے کے اتفاقیاں لگ رہے ہیں دیکھیں میں کیا سرائی ناکردو بٹس کیونکہ یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے جنہوں نے کام کے پکڑے جانے چاہیے انہوں نے کل کے واقعے کا ذکر کیا ہوا ہے روح فصل صاحب نے کہا کل بھی یہ واقعہ اتفاق ہے کہ ہمیں نہیں بتا تھا میں ابھی ائر فورس پر ہسپیل گیا تو جو ان کی ٹیم تھی انہوں نے بتایا کہ کل انہوں نے اس کو ریپورٹ کیا تھا اپنے ٹیم کو کہ کل بھی اس طرح کے لوگ آئے تھے لیکن میں نے ان کو یو ٹیم میں مطلب درازہ بند کیا تو انہوں نے زور سے درازہ کھڑکایا جیسے میرا ششہ توڑنا چاہ رہے تھے تو میں نے پھر گاڑی چلانی شروع کر دی تو وہاں سے تو تمہیں اندازہ ہوا کہ تھوڑا یہ کل سے ہو رہا اور اتفاق دیکھیں کہ یہ تین وہ ہی ہوں گے اور وہ چوتھا تو چادر والی سرکار ہے وہ ڈیفرنٹ تھا تو وہ ایڈ ان فیکٹرو آج ہوا ہے جس ٹو میک شور کہ یہ آج اٹیمٹ ہو جائے سو پلان تو کل سے لگ رہا تھا ناظرین آپ نے تینوں میں مانو کی گفتگو سنی کاشیف عباسی نے کہا کہ رہوف حسن صاحب پر گزشتہ روز بھی خواجہ سیراؤں کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا مگر وہ کل اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اس لیے محفوظ رہے اور آج وہی خواجہ سیراؤں موقع تلاش کر کے ان پر پھر حملہ آور ہوئے اور رہوف حسن صاحب کو زخمی کر دیا جس کے نتیجے میں رہوف حسن صاحب کے چیرے پر گہرہ کٹ لگا اور ان کو انیس ٹانکیں بھی لگے کاشیف عباسی نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ رہوف حسن صاحب کا یہ پروگرام لائیو نہیں تھا کہ ان کو کسی سے اگر ذاتی کوئی دشمنی تھی تو وہ ان کو لائیو دیکھ کر نیو سٹوڈیو تک پہنچ آیا ہو بلکہ یہ ریکارڈنگ تھی اور کل بھی رہوف حسن صاحب کا جو پروگرام تھا وہ بھی ریکارڈنگ تھا ناظرین یہاں سوچنے کی یہ بات ہے کہ اگر یہ ریکارڈنگ پروگرام تھا تو خواجہ سراؤں کو کیسے پتا چلا کہ یہ رہوف حسن صاحب اس ٹائم نیوز کے دفتر میں موجود ہیں اور وہاں وہ پہنچ جائے کیا پولیس اس کا سراغ لگا کر اصل حقائق عوام کے سامنے رکھے گی کہ ان کے پیچھے کون ہے یا احمد فرہاد کی طرح یہاں پر بھی پولیس بے بسی کا اظہار کرتی ہوئی نظر آئے گی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور رکھا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ